شجرکاری مہم کا بقاعدہ یہاں پر تتاکیا جا رہا ہے کیا کہیں گے اس حوالے سے جی شجرکاری آپ کو خوبی علم ہوگا کہ پچھلے ایک ڈیڑھ سال سے یہ مہم ویسے شروع ہوا تھا اور پچھلے سیزن میں ابھی تک ہم گیارہ لاکھ درخت لگا چکے تھے اور اس سال کا بھی تقریباً اس سیزن کا جو ٹارگٹ ہے وہ کوئی نو لاکھ کا ہے جس میں آج کے دن خاص تقریباً کوئی نوہ ہزار ٹریز آج کے دن پورے بلوچستان میں لگیں گے اس کی اہمیت یقینی طور پر ایک گلوبل فیلومنا میں اگر آپ دیکھیں تو شجرکاری کے حوالے سے بہت کام دنیا میں ہوا ہے پاکستان میں اس پہ توجہ دینے کی کوشش کی گئی لیکن کسی صحیح منصوبے کے تحت اس پہ کام نہیں ہو سکا لیکن حالیہ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ فیڈرل گورنمنٹ نے ایک بڑا انیشیٹیو لیا اس کے ساتھ صوبائی حکومت بھی ان کے ساتھ منسلک ہوئی اور پھر کچھ اس طرح کا طریقہ بنا کہ ہم نے اس کو بلوچستان میں اور پاکستان کے مختلف علاقوں میں کس طریقے سے پھیلانا ہے حکومت بلوچستان نے اس پہ تقریباً تین چار ہم نے میٹنگز بھی کی اور اس بات پہ ہم آئے کہ ہمیں اس طرح کے شجرکاری کرنی چاہیے جس کی آفادیت بھی بڑی اچھی ہو اور مناسب بھی ہو جس میں کانسپٹ یہ نکلا کہ ہم انفرادی طور پہ جہاں شجرکاری ہو سکتی بلکل لگانی چاہیے لیکن ہم نے پیچز اور کلسٹرز میں فورسٹری کو گروہ کرنا ہے اب آپ جیسے یہاں ہیں تھوڑی دیر بعد آپ اپنے کیمرہ سے انشاءاللہ کور بھی کیجئے گا یہاں آپ کو دو سائٹ پہاڑوں کے دامن میں نظر آئیں گے یہ وہ کانسپٹ ہے جس کو پھیلانے کی ضرورت ہے اور میں اس میں یقینی طور پہ سب سے ریکویسٹ کروں گا اور میں کانگریجولیشن دوں گا خاص کر عبدالخالق صاحب بھی موجود ہیں یہاں ان کی کمیونٹی کے کچھ ایسے سینئر سیٹیزنز ہیں جو ایسے والنٹیرز خود درخت لگاتے ہیں پھر ان کی خیالداری بھی کرتے ہیں اور ایسے بلوچستان میں بہت سارے اور بھی لوگوں گے ہمیں اس کام میں بہت ہاتھ بڑھانا چاہیے اور خاص کر بلوچستان کو کہ ہم بڑے خوشکاوے علاقے کے لوگ ہیں اور یہاں پہ اگر آپ تھوڑا منیج کریں تو یہاں شجرکاری لگانا بہت ہو بھی سکتا ہے اس میں اس میں کوئی بڑی مشکلات نہیں ہیں وارٹر منیجمنٹ تھوڑی بہت کرنی پڑتی ہے ہم سب اپنے گھرانوں میں پانی کا استعمال کرتے ہیں مساجد میں وضوک کا پانی بڑا صاف ہوتا ہے اس میں کوئی ایسی کبات نہیں ہے جس میں ٹاکسکس ہوں تو اسی کو اگر ہم چینلائز کریں اپنے سسٹمز میں چینلائز کریں تو ہم ہر گھر کے اردگرد بہت اچھی تعداد میں درختوں کو گھا سکتے ہیں پانی جو ہے پانی سب سے بڑا ضرورت ہے اس حوالے سے جو کلائیمٹ چینج ہے پانی کے استعمال کے حوالے سے آپ نے کچھ مثالیں بھی بھی دی کیا ہم بہتر طریقے سے پانی استعمال کر پا رہے ہیں دو آزار روپے میں ٹینکر کوئیٹا میں ملتا ہے یہاں پہ آپ کے آنے سے قبل دو جو ٹینکر ہے وہ صرف گرمی کو کم کرنے کی وضائع کیا گیا ہے اس طرح کوئی منیجمنٹ کچھ کر رہا ہے دیکھیں اس کے لیے بڑی ضروری ہے آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ پانی ویسے ہی بلوچستان میں ہم تو پانی کے ساتھ ہم پچھلے تقریباً تیس چالیس سالوں میں ہم تو اپنے آپ کے ساتھ خود ظلم کر رہے ہیں ہمارا ساتھ کوئی ظلم نہیں کر رہا کہ ہم انڈرگراؤنڈ بیسن اپنا ختم کر رہے ہیں دنیا میں تو شجرکاری اور ایسی چیزیں ریور بیسن سے ہوتی ہیں ہمارا انڈرگراؤنڈ بیسن ختم ہو رہا ہے لیکن ان ٹکنالوجیز کو انشاءاللہ جو آگے کلسٹر جس کے ہم بات کر رہے ہیں یہ کلسٹرز ہمارے پاس ڈریپ پرگیشن کا کانسپٹ ہے ہمارے پاس پی وی سی پائپ لائننگ کا ہے ہمارے پاس وارٹر ٹریٹمنٹ کا ہے ابھی میں آپ کو جیسے گوادر کی مثال دوں گوادر میں انشاءاللہ ہم ایک بہت بڑے پیمانے پہ جو بھی شجرکاری کریں گے وہ میٹھے پانی سے نہیں کر رہے بلکہ گوادر شہر کا جو پورا سیویج وارٹر ہے اس کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے وہ پلانٹ ایکٹیو ہے اور اس پہ ہی پوری شجرکاری کو لائے جا رہا ہے اور یہی کانسپٹ انشاءاللہ ہمیں بڑے بڑے شہروں میں بھی کرنا ہے یقینی طور پہ کوئٹا شہر میں پانی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے لیکن اس کے حل کے لیے الحمدللہ تقریباً تین سے چار ڈیمز ہیں جو پروپوزڈ ہیں جن پہ سرویس پہ ہو رہا ہے کہیں کسی کسلٹنسی ہو رہی ہے پانی کی سسٹم کو بہدر کرنا ہے یقینی طور پہ لوگوں کو ایک بڑی مشکلات کا سامنا ہے وہ اس حوالے سے زیادہ سامنا ہے کہ کچھ مافیاز بھی ہیں وہ زیادہ ایکٹیو ہوتی ہیں پھر ان پہ تھوڑی بہت ہم نے ابھی سختی کی ہے اور باقی ہے کہ مینجمنٹ پوری جو شہر کی ہے یہ لائنز بچیں ہیں جس زمانے میں بہت ساری ایرریلیونٹ خراب ہو چکی ہیں کچھ کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے اور ساتھ کو پانی کو مینج کرنا ہے اور ہم اس اتنی بڑی پانی کو اگر ٹریٹمنٹ وارٹر سسٹم پہ لے جائیں ہم پانی کے ذریعے بہت سارا کام کر سکتے ہیں سر وزیراعظم نے کہا کہ جو نیشنل پارٹس ہیں ہمارے جو ہیں ان کو بہتر کریں گے اور کچھ نئے بھی بنیں گے ہمارا ایک بہت بڑا کانسپٹ ہے آف کوئٹا میں انشاءاللہ بھی آپ دیکھیں گے ہم تقریباً کوئی ساتھ سے آٹھ پارکڈ ڈیولپ کر رہے ہیں کوئٹا میں جس طرح روڈوں کا اور ڈیفرنٹ ایریس کو ریہابلیٹیشن کا اسی طرح پارکس کا بھی ہے اور ساتھ ساتھ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے خالق ازارہ صاحبی موجود ہیں ہم بہت پلان کر رہے ہیں کہ ہمارا ایک پروجیٹ جو سپورٹس سٹی یا سپورٹس کامپلیکسز کے حوالے سے ہے وہ ایک انٹیگریٹڈ بڑا بہت بڑا سسٹم بنانا ہے جو ہر سکین تقریباً انشاءاللہ ایک عرب کی لاغت سے ہوگا وہ صرف سپورٹس فسیلٹیز نہیں ہوں گی ان کے اندر پارکس بھی ہیں کچھ ان کے اندر ریکرییشنل فورسٹری بھی ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں تو وہ یہ ساری چیزوں کرنے کی بلکل ضرورت ہے کیونکہ پبلک کو آپ نے ایک تھوڑا سا ریکرییشن بھی دینا ہے تھوڑا سا چینج بھی دینا ہے اور وہ لوگ جو ایسے والنٹیز سپورٹ کر رہے ہیں کام کر رہے ہیں ہم نے ان کو تھوڑا موٹیویٹ کرنا ہے